اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج کا بلوگ جنہیں پڑے مزک ہے آپ لوگ نے بلوگ پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ ایک اچھی سی ریسپی شیئر کر سکوں اور آپ لوگ نے پوری ریسپی دیکھنا ہے اچھا میں یہاں بنانے لگی تھی کورما بیف کورما بنا رہی تھی ویسے کورما تو سب کو ہی آتا ہے بنانا لیکن جیسا میں بناتی ہوں میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتی ریسپی اچھا یہ بڑے ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو تقریباً 20 منٹ آپ کو لگیں گے اس میں ریڈی کرنے میں تو بڑے آسانی سے بن جائے گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں لے لی تھی تین پیاز اور میڈیم سائز کی پیاز نہیں تھی اور اس کو میں نے باریک سا کارٹ لیا تھا اس کو میں نے اوائل میں ڈالا ایک کپ اوائل ڈالا ہے اس میں میں نے ڈال دی ہے پیاز اور پیاز کو میں نے رکھ دیا ہے براؤن ہونے کے لیے اچھا جب تک پیاز براؤن ہو رہی تو پھر میں نے یہاں پر لہسن ادھرک تھیل کے رکھا ہوا تھا لہسن کل سے تو پھر میں نے جو نا اس کو پیس کے رکھ لینا تھا اچھا تو یہاں نا دیکھیں ہلکیل کیسی براؤن ہونا شروع ہو گئی تھی پیاز اور اس طرح سے جب کلر آ جائے گا نا پیاز کا ڈارک براؤن نہیں کرنا گر پیاز ڈارک براؤن ہو جائے گی تو پھر کور میں کا کلر جو نا بہت کالا کالا سا آئے گا بس اس طرح سے لائٹ سے براؤن ہو جائے گی تو پھر اس کو آپ لوگ نے نکال لیا میں نے کسی ٹیشو پیپر پر رکھ لیا میں نے تو ویسے ہی ایک پلیٹ میں ڈال کے رکھ لی تھی اور یہاں پر یہ پیسٹ بھی بن گیا تھا اچھا اڈرک لہسن جو نا میں اس طرح ہی رکھ رہی ہوں کیوبز بنا کے میں ابھی نہیں رکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی زیادہ طرح اس طرح ہی صحیح رہتا ہے میں نے بڑا سا جار لے لیا اس میں زیادہ سا بنا کے رکھ لی تقریباً چل جاتا ہے یہ 20-25 دن تو اچھا اب یہاں پڑنا ہم نے پیسٹ ڈالنا ہے 2 ڈیبل سپونز میں میں نے اوائل میں ڈالا ہے اڈرک لہسن کا پیسٹ اور ساتھ میں اس میں ڈال دوں گے میں گوشت گوشت ڈالنے کے بعد اس کو اچھے تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ گوشت کا کلر نہ چینج ہو جائے وائٹ سا ہو جائے اور ساتھ ہی سمی ایڈ کر دیں گے گرم مسال اچھا گرم مسالے میں نے صرف لونگ ڈالنی ہے اور الائچی ڈالنی ہے باقی کوئی بھی گرم مسالے اس میں ایڈ نہیں کرنا چار سے پانچ لونگ لے لیں اور چار سے پانچ ہری الائچی لے لیں وہ ڈال دیں اور ساتھ ہی میں جائے گا اس میں نمک 1 ٹیبل سپونز میں نمک ایڈ کیا ہے ساتھ میں 3 ٹی سپونز میں میں نے لالوش پاورڈر ڈالی ہے اور 1 ٹی سپون ہلدی بس یہ سارا مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اچھے تھوڑا سا پون لیں گے بس اس کو اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے دہی اچھے دہی جو ہے نا یہ میں نے پوری ایک پاؤ لی تھی ایک پاؤ مانگوائی تھی اس حساب سے اور پھر اگر اس کو کپ میں ڈال کے اگر میجر کیا نا میں نے اس کو تو اس میں ڈیڑھ کپ دہی بنا تھا تو آپ نے ڈیڑھ کپ سے ڈالنا ہے تو ڈیڑھ کپ لے لیں اور ورنہ تو ایک پاؤ دہی جائے گی اس میں اور دہی ڈالنے کے بعد نا اچھا دہی جو ہے نا میں نے پہنٹ لی تھی پہنٹنے کے بعد پھر ایڈ کیے دہیو ڈالی ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے دو سے تین منٹ بس اس کے بھونائی کرنی ہے اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا پریشر لگا دینا اچھا پریشر میں نے لگایا تھا اس کو پندرہ منٹ کے لیے آپ لوگ اپنے حساب سے لگائیں کہ آپ لوگ جو گوشت ہیں وہ کتنا جلدی گل جاتا ہے یا دیر سے گلتا ہے تو میں نے صرف پندرہ منٹ کا پریشر لگایا تھا اس کو اچھا تھوڑا سا نا اس میں پانی بھی ایڈ کر دیتا آدھا گلاس بس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا اور اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا اور یہاں جو پیاز جوانے یہ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اچھا پیسٹ جانے اس کا بالکل پیسٹ بلکل باریکسان ہی بنانا تھوڑا تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے نا اس کو اور بس پیسٹ بنانے اچھا یہاں پر جو نا گوشت بھی کل گیا تھا یہ دیکھیں اچھے سے نا آئل بھی اوپر آ گیا ہے سارے مسالہ اچھے سے بھنائی ہو گی ہے اس کی نا اور پانی بھی نہیں تھا اس میں اچھے سے بھن گیا تھا اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس کا جو پیسٹ بنا لیا تھا پیاس کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے بعد نا اچھا اس کو جو نا اب جو ٹپ ہے نا وہ بڑی ہی مزدگی ہے اچھا آپ نے نا چگلہ تھوڑا سا نا تیز رکھنا ہے آنچ اس کی اور اس کو نا پریشر کو یا کوئی بھی بھگونا ہے آپ کے پاس اس طرح سے نا اس کو پیاس ڈالنے کے بعد نا اس طرح سے گھمانا ہے اس طرح سے جب گھمائیں گے نا تو اس میں دانہ بنے گا یہ دیکھیں اور بس ایک منٹ کے لیے نا اس کو اس طرح سے بھوننا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے پانی اچھا آدھا گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا اور اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے لاسٹ میں اس میں ڈال دیں گے جائیفل جواتری کا پاورڈر یعنی ہاف ٹی سپون بس اس میں ڈال دیں جائیفل جواتری کا پاورڈر اس کے بعد جو ہے نا اچھا اس میں جو کلر ہے نا آپ لوگ کو ڈارک نیو نظر آرہا ہے کیونکہ نا لائٹنگ کی وجہ سے نا میرے کچن میں لائٹنگ کم ہے اس وجہ سے نا اس میں ڈارک کلر آپ کو نظر آئے گا ویسے ہی کلر جو ہے نا بہت اچھا تھا ڈارک کلر بلکل بھی نہیں تھا اس کا نا اور بس اس کو جو ہے نا میں نے ڈال دیا تھا جائیفل جواتری کا پاورڈر اور چھوٹری پلیٹ میں جو نا میں نے سپون رکھا ہوا تھا تو اس میں آئل تھا تو پھر میں نے وہ بھی اس میں سمیٹھ کے رکھ دیا ڈال دیا نا اس میں اور بس اس کو مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو دم کے لیے رکھ دیں گے تب تک میں نے روٹیاں وغیرہ بھی بنا لی تھی سالن تو تیار ہو گیا تھا اور بس میرے ہم لوگ نے بڑی مجھے سے انجوائی کیا تھا اس کو سب کو بہت پسند آیا تھا اور تب تک میں نے جلدی جلدی سے کچن بھی سمیٹھ لیا تھا کہ کھانا لگنے سے پہلے میں سارا کچن سمیٹھ لیتی ہوں پھر جو کھانے کے برتن ہوتے ہیں پھر وہ واش ہو جاتے ہیں بعد میں اچھا بس یہاں پر جو نا لائٹنگ وغیرہ نا اس وجہ سے کم آتی ہیں دھوپ ہوتی نا تو کبھی لائٹ صحیح ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے کافی مسئلے ہوتے ہیں اور یہ دیجئے فائنل لوگ کور میں کی آپ لوگ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسا بنا تھا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اگر نائے ہیں چینل پہ اور ویڈیو کو بھی لائک شیئر کر لیں ساتھ میں اور یہ جی تھی اس کے فائنل لوگ قریب سے دکھائیں یہ بہت مزگا بنا تھا بلکل بھی کوئی بھی جنہ میں نے باہر کا مسئلہ نہیں ڈالا تھا آپ لوگ کے سامنے ہی سارے مسئلے شیئر کر دیا ہیں سارے بیسک مسئلے ڈالیں اور یہ واقعی میں بہت مزگا منا تھا اور یہاں ہو گیا تھا اب شام کا ٹائم تو اس رات کو جو نا کل رات کو میں نے منگوار کے رکھ لیا تھا چکی سے سارا سمان جو ختم ہو گیا تھا سونف دھنیا اور مرچے وغیرے تھی گرم مسئلہ کچھ تھا تو یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے منگوار لی تھی اور تھوڑی تھوڑی سی رہ جاتی ہیں جب چیزیں ہیں تو پھر میں منگوار لیتی ہوں اور بس باقی جو جار وغیرے میں میں نے ڈال کے رکھنی تھی چیزیں تو پھر میں نے وہ ڈال دیئے شام میں اور کیونکہ کھانا وغیرے میں نے بنانا ہی نہیں تھا تو پھر میں نے کہا چلو یہ والا کام جو نا جلدی سے سامنے اٹھ دیتے ہیں کیونکہ یہ والی جو کام ہوتے نا چھوڑے چھوڑے سے یہ بھی بہت ٹائم لے لیتے ہیں اور جب فری ہوتی ہوں نا تو میں اس طرح کی کام کر کے فٹا فٹ سے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو نا بہت ایزی ہو جاتی جب کوئی کام کرنے کی چند میں کھڑے ہونا تب کوئی چیز نہیں ملتی یہاں پھر لے کر آؤ پھر جو نا جار میں ڈالو تو میں جو نا دیکھتی ہوں کہ کوئی چیز جب خالی ہو گئی جار میں سے تو پھر میں فٹا فٹ سے اس کو دوبارہ سے ریفل کر دیتی ہوں اچھا یہاں نا یہ والی مرچے گول والی مرچے اس میں ختم ہو گئی تھی کافی دن سے تو پھر میں نے اس میں یہ ڈال دی ہیں باقی جو بھی مسالہ ہے جیسے کہ دھنیا ہے سوف زیرا یہ سب صاف کر کے میں نے ان کو بیجار میں ڈال دیا تھا اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں گرم مسالہ وغیرہ یہ سب جو نا ہم لوگ چکی سے ہی مانگواتے ہیں یہاں سے نہیں لیتے ہم سپر سٹور سے نہیں لیتے بس باقی جو نا یہ سب چیزیں ہم لوگ وہیں سے مانگواتے ہیں چکی پر سے شروع سے جو نا یہ وہیں سے ہی آتی ہیں اور بس یہاں جو نا زیرا وغیرہ بھی ساف کر لیا تھا جو نا اس میں جو ڈنڈیاں سے ہوتی ہیں وہ نکال دی تھی باقی سوف اور دھنیا بھی ساف کر کے ان کو بیجار میں ڈال کے میں نے ریفل کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ ساتھ جو نا ان کو ساف بھی کر کے میں نے ان کو اپنی جگہ پس ریٹ کر دیا تھا ساتھ میں جو نا یہ کالی مرچے بس میں کم تھی تو پھر میں نے اس کو بھی ڈال کے رکھ دیا کیونکہ کالی مرچ زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور بس یہ سارا جو سامان ابھی رہ گیا تھا تھوڑا تھوڑا پھر میں نے اس کو سارا واپس سے شاپر میں ڈال کے اور پھر جو نا میں ان کو رکھ دوں گی اور جب بعد میں استعمال کرنا ہوگا دوبارہ سے پھر اس کو ساف کر کے اسی جار میں ڈال کے پھر ہم لوگو یوز کر لیتے ہیں اچھا یہاں نا گرم مسالہ بھی ختم ہو گیا تھا پسہ ہوا اور تو سب سے پہلے جو نا میں نے اس میں بھی ڈال دیا تھا جو بھی گرم مسالہ کھڑا مسالہ چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اس میں ڈال کے رکھ دیا تھا اور باقی جو گرم مسالہ پسہ ہوا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا تھا اس میں تو پھر میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ ساتھ پیس کے رکھ دیتے ہیں جب نکالا ہوا یہ سمان تو تو پھر جو نا میں نے اس میں گرم مسالہ بھی پیس کے رکھ دیا تھا اچھا گرم مسالہ جو نا میں صرف اس میں ڈالتی ہوں زیرا ساتھ میں کالے مرچ لونگ اور بڑی لائچی ساتھ میں جو نا دار چینی بس یہ پانچ چیزوں جو ہوتی ہیں نا بس انہی کو میں پیس کے گرم مسالہ پاورڈر بنا لیتی جو بھی سالن وغیرہ میں یوز کرنا ہوتا ہے اور کانٹیٹی جو نا میں اس طرح لیتی ہوں کہ ساری چیزیں ایک ایک چمچ لیتی ہوں بس زیرا جو نا میں دو چمچ لیتی ہوں یا ڈیڑھ چمچ لیتی ہوں بس باقی ساری جو نا چیزیں ایک ایک چمچ ہی ہوتی ہیں اور آج کے جو نا یہ میرے سارے کام ہو گئے تھے بس رات میں جو نا میں نے روٹیاں بنانی تھی سالن بھی تھا اور بس ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لینا تھا اچھا آج جو نا یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہو گئے اتنا تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ جو نا سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اگر جو نا نہیں ہو تو کیونکہ ان کے لیے جو نا کافی ٹائم لگ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہوتے ہیں اچھا یہاں جو نا ساتھ ساتھ میں مشین وغیرہ جو ہوتی ہیں سب صاف کر کے رکھ دیتے ہیں اپلائنسز کیونکہ ان کو بھی اگر اس طرح ہی چھوٹ دونا تو پھر یہ کافی جو نا خراب ہو جاتی ہیں گندی ہو جاتی ہیں تو میرے چھو نا میری یادت ہے میں ساتھ ساتھ جو نا اس کو بھی صاف کر کے رکھ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو نا ویڈ گین ہونے لگ جاتا ہے تو بس میں نے ایک بسکٹ لے لیا تھا اور یہ را جی یہاں سے نا بلکل صاف کر دیتا ہے میں نے سارے جار جو نا ریفیل ہو گئے تو بس ایک جار ہے جس میں میں نے لال مرش پاؤڈر ڈالنا تھا تو وہ میں جو نا میں انشاءاللہ ڈال دوں گی چلیں جی یہی بس آج کا میرا ولوگ تھا آپ لوگ کے ساتھ اگر پس نہ دائے تو پریز لائک کر لیں ویڈیو کو ساتھ میں شیئر بھی کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ صرف کسی نیکسٹ لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ